وزارت اللہ سبھالنے کے بعد پرویز اللہی اب تک پجاب پولیس کے پچاس سینئر افسران کے خلاف کارروائی کر چکے ہیں انہوں نے سب سے پہلے لاہور پولیس کی قیادت کو تبدیل کیا سی سی پیو لاہور بلال صدیق کمیانہ کو ہٹا کر غلام محمد ڈوگر کو پولیس چیف لگا دیا گیا اسی طرح ڈی آئی جی آپریشن لاہور سحیل چودری کو ہٹا کر ان کا تبادلہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں کر دیا گیا اس دوران عمران خان کے زبان دراز چیف آفیس ٹاف شہباز گل نے سحیل چودری کی تصویر لگا کر ٹویٹ کیا کہ جس طرح اس پولیس آفیسر نے غیر قانونی احکامات مانے وہ قابل شرم فیل تھا انہوں نے لکھا کہ تحریک انصاف ان اقدامات کو نہیں بھولے گی اور ایسے افسران کے خلاف اپنا راستہ بنائے گی اس ٹویٹ کے بعد سحیل چودری کو سی ٹی ٹی سے ہٹا کر سوبہ بدر کر دیا گیا اور ان کے خدمات وفاق کے حوالے کر دی گئیں چنانچہ امرانڈو شہباز گل نے دوبارہ سحیل کی صوبہ بدری کا نوٹفیکشن لگا کر ٹویٹ کیا کہ اب ان کا احتساب ہوگا جنہوں نے عورتوں بچوں اور وکلا پر تشدد کیا یہ ابھی پہلا سٹیپ ہے اب قانون اپنا راستہ بنائے گا خان پچیس مئی بھولا نہیں اور نہ بھولے گا لیکن اردو نیوز کے مطابق سحیل چودری پر ہی بس نہیں کیا گیا شہباز گل کو سترہ جولائی کے زمنی انتخابات میں الیکشن کمیشن کے حکم پر حراست میں لینے والے ڈی پی او مزفرگڑ کیپٹن ریٹائٹ تاریخ و ولایت اور ایس پی ایمیسٹگیشن زیاولہ کو بھی عدو سے ہٹا کر سینٹرل پولیس آفیس میں رپورٹ کرنے کا کہا گیا ہے پجاب پولیس کے ایک آل افسر نے بتایا کہ تحریک انصاف نے کل تیس افسران کی فیرس تیار کر رکھی ہے جو ان کے خیال میں پچیس مئی کو لانگ مارچ روکنے کے ذمہ دار ہیں انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے نئے آئی جی فیصل شہکار کو ان افسران کے خلاف تعدیبی کارروائی کا کہا تو آئی جی نے بتایا کہ اس طریقے سے فورس کا مرال ڈاؤن ہوگا انہوں نے سحیل چودری کو صوبہ بدر نہ کرنے پر وزیر اعلیٰ کو قائل بھی کر لیا تھا لیکن بعد میں صورتحال بدل گئی اب تک پی ٹی آئی کی فیرس میں پچاس فیصد افسران کے تبادلے کیے جا چکے ہیں جبکہ محرم کی وجہ سے باقی تبادلے روکے گئے ہیں تاہم لگ یہی رہا ہے کہ محرم کے بعد باقی افسران کو بھی ہٹا دیا جائے گا تحریک انصاف کے رہنما شفقت محمود کا کہنا ہے کہ پولیس کو سیاسی جماعتوں کا آلہ کار نہیں بننا چاہیے ہم ان افسران کو ایک مثال بنا دیں گے جنہوں نے پچیس مئی کو بے قصور افراد پر تشدد کیا ایک ایک پولیس افسر کا چیرہ ہمیں یاد ہے جنہوں نے ایک غیر قانونی حکومت کے حکمات مانے اور قانون کے خلاف ورزے کی ہمارے کارکنان کا یہ پرزور مطالبہ ہے اور ہم اب اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے دوسری طرف اس وقت کے پنجاب کے وزیر داخلہ اتاولہ تارر سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا پولیس کے افسران کے خلاف اس طرح کارروائی کرنا ایک خطرناک رویہ ہے انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس نے وہی کیا جو انہیں اس وقت کی حکومت نے پالیسی کے مطابق حکم دیا اور ہم نے شر پسندوں کو وفاق پر چڑھائی کرنے سے روکا انہوں نے کہا کہ ہم نے تحریک انصاف کے رہنماوں کے خلاف انتقابی کارروائیاں نہیں کروائیں اگر مقدمے درج ہوئے تو وہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پر درج کیے گئے اب حکومت ان کے پاس ہے تو دیکھیں انہوں نے کس طرح نظیر چوہان اور ان کے بیٹے کو گرفتار کروا کر ان پر تشدد کروایا ہے وہ تو کیمرو میں بھی ریکارڈ ہے پولیس میں حالیہ اکھار پشار پر بات کرتے ہوئے سابق آئی جی پنجاب خواجہ خالیت فاروق کا کہنا تھا کہ پولیس کو سیاسی بنایا جا رہا ہے جو کہ درست رجحان نہیں ان کا کہنا تھا کہ تبادلے کرنا یا اپنی ٹیم بنانا ایک نارمل کام ہے لیکن پولیس افسروں کو انتقام کا نشان بنانا یا پھر یہ کہنا کہ فلاں افسر فلاں جماعت کا ہے یا فلاں افسر دوسری جماعت کا ہے تو میرے خیال میں یہ رویہ درست نہیں اس پر نظر سانی کرنی چاہیے ان کے بقول پولیس ایک پروفیشنل فورس ہے اور اسے مزید پروفیشنل بنانے کی طرف کام کرنا چاہیے سابق آئی جی شاکر جاوید بھی سمجھتے ہیں کہ پولیس افسران کے خلاف سوشل میڈیا پر کمپین چلانا ایک درست عمل نہیں یہ ایک ڈسپٹنٹ فورس ہے اگر کسی کو کسی بھی افسر کے خلاف کوئی شکایت ہے تو اس کا سسٹم کے اندر ہی ایک طریقے کار موجود ہے اس کو فالو کرنا چاہیے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا